بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتقاف کیا جاتا ہے کیا عورتیں بھی وہ اعتقاف کر سکتی ہیں یا نہیں اعتقاف میں عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں اگر بیٹھ سکتی ہیں تو کہاں بیٹھیں گی کیسے بیٹھیں گی اس کا کیا طریقہ ہے عورتیں اعتقاف کیسے کریں مسئلہ بالکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا یاد رکھیں سب سے پہلی بات کہ عورتوں کے لیے وہ اعتقاف کرنا بالکل جائز ہے اور ثواب کا کام ہے عورتوں کو اعتقاف میں بیٹھنا بھی چاہیے جیسے کہ ازواج متحرات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے حجروں میں اعتقاف کیا کرتی تھیں اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے خیرو مساجد النسائی قارو بیوتی ہنہ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر چھبیس ہزار پانچ سو بیالیس پر یہ حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ان کے گھر کے اندر والا حصہ ہے اسی لیے عورتوں کے لیے اعتقاف ان کے اپنے گھر میں کرنا چاہیے جو ان کے گھر کا حجرہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں جہاں ان کے نماز پڑھنے کا معمول ہے نماز پڑھنے کے لیے عورتوں نے اپنے گھروں میں جن حصے کو مقرر کر لیا ہے وہ ان کے لیے اعتقاف کرنے کی جگہ ہے وہ وہی پر اعتقاف کریں وہی پر بیٹھیں ان کے لیے وہی طریقہ ہے اب وہ جو اعتقاف کریں گے اگر کسی کے لیے جگہ متعین نہیں ہے کوئی گھر میں جگہ متعین نہیں کیا کوئی عورت جو ہے گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے متعین نہیں کیا بلکہ کبھی یہاں کبھی وہاں نماز پڑھ لیتی ہے تو وہ اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں اس کو متعین کر رہی ہوں کسی ایک جگہ کو گھر کے اندر والے حصے کو کسی کمرے کو کسی حجرے کو کسی روم کو بک کر لے یہ سوچ کر کہ یہاں پر یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ نماز پڑھنے کا کمرہ ہے یہ سوچ کر اس کو مکمل بک کر لے یعنی اس کو جو ہے متعین کر دے پھر اس جگہ اعتقاف میں بیٹھے اب وہ جگہ جو ہے وہ حجرہ وہ کمرہ جس کمرے میں عورت اعتقاف میں بیٹھے گی اب وہ مسجد کے حکم میں آ جائے گا اب وہ کیسے مسجد کا حکم میں باقاعدہ مسجد تو نہیں ہوگی مسجد کا اس کو احکام مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے مسجد جس طرح ہے وہ اسی طرح مسجد ہے ایسا نہیں ہے لیکن ہاں جو احکام مسجد میں اعتقاف میں بیٹھنے سے جاری ہوتے ہیں وہی احکام یہاں پر جاری ہو جائیں گے جیسے بلا ضرورت اگر وہ عورت اس کمرے سے جس میں وہ اعتقاف میں بیٹھی ہے کمرہ مکمل گھر نہیں پورا سارا جتنا چار چھے کمرے ہیں سب نہیں جس کمرے میں جس ہجرے میں جس روم میں وہ بیٹھی ہے اس روم سے اگر بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے اعتقاف ٹوٹ گیا اس کا اعتقاف فاسد اسی لئے اس کا خیال رکھے ہاں عورتوں کو یہ اعتقاف چھوڑنا نہیں چاہیے بیٹھنا چاہیے کیوں کیونکہ اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کا کام نہیں کر سکتی وہیں پر بیٹھے بیٹھے ضرورت کے وقت بھی گھر کے کام اکاج کر سکتی ہیں عورتیں اعتقاف میں بیٹھی ہیں اگر ضرورت ہے گھر میں کوئی زیادہ کرنے والا نہیں ہے وہ وہاں بیٹھ کر سبزی بھی بنا سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اگر ضرورت نہیں ہے گھر میں کام کرنے والے ہیں پھر بھی یہ اعتقاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے کیوں کیونکہ اعتقاف میں بیٹھنے کا مقصد تھا کہ وہ عبادت کرے اب وہ عبادت کو چھوڑ کر پھر اعتقاف میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ دنیاوی کام میں گھر کے مساغل میں گھر کے افعال و عوامر میں وہ لگی ہوئی ہے اس کے لئے مناسب نہیں ہے لیکن ہاں اگر ضرورت ہو جائے ضرورت کے وقت اسی کمرے میں جس کمرے میں عورت اعتقاف میں بیٹھی ہے اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ جو ہے گھر کے کام و کاج کر سکتی ہے اسی لئے عورتوں کو یہ اعتقاف کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سوچ کر کہ اعتقاف میں بیٹھ جاؤں گی تو کوئی کام نہیں کر سکوں گی ہاں کام تم کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت پیش آ جائے اسی جگہ رہ کر اب وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت ہاں جو ضرورت ہیں جیسے پیش آپ کے لئے یا استنجا کے لئے بڑے استنجا چھوٹے استنجا کے لئے یا اور ضرورت مثال کے طور پر جو ہے سخت ضرورت کے وقت جب نہانا اس کے لئے ضروری اور واجب ہو جائے ایسی صورت اگر اس سے پیش آ جائے احتلام کی وجہ سے یا اور جو ضرورتیں ہیں ان کی وجہ سے اگر وہ باہر آ رہی ہے وضو کرنے کے لئے آ رہی ہے بالکل آ سکتی ہے وضو کرنے کے لئے اگر جو ضرورت جن ضرورتوں کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز تھا عورتوں کے لئے اس کمریز میں جن میں اعتقاف میں بیٹھی ہیں وہاں سے ان کے لئے نکلنا بھی جائز ہے بہرحال کچھ مسائل میں نے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اتا فرمائے انشاءاللہ اعتقاف کے مطالق میری مستقل ویڈیو آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی